اور صحابہ کی یہی جستجو رہتی تھی کہ بس حضور کو دیکھنا ان کی سب سے بڑی عبادت تھی حضور کو تکنا سب سے بڑی عبادت تھی حضرت بلال آذان دینا بن کر دیئے تھے جب سرکار کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال نے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ ہمیں عرض کیا کہ امیر المؤمنین ظاہری طور پر امتحاناً کچھ فراخ کی زندگی آگئی ہے حضور کا چہرے انور ظاہری طور پر دکھائی نہیں دے رہا ہے تو لہٰذا اب میں مدینے میں نہیں رہنا چاہتا مجھے مدینہ الرسول سے نکل کر ملک شام جانے کی اجازت دے دیں حضرت بلال وہاں چلے گئے آخائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں جا تشریف لے جا کر کہ اے بلال کیا تمہیں میری یاد نہیں آ رہی ہے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تو حضرت بلال روتے بھی ملک شام سے آئے مدینہ الرسول کو یہاں آنے کے بعد پہرام مجھ گیا مدینہ میں عورتے بچے سب جمع ہو گئے کہ بلال آئے ہیں وہ جو زمانہ مصطفیٰ کے موزن ہیں تو موزن رسول آ گئے ہیں وہ جو اشہدو انہ محمد رسول اللہ اس وقت کہتا تھا جب جمال مصطفیٰ سامنے ہوتا تھا تو دیکھ کے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہنے والا تھا وہ اب آیا ہے چلو وہی سوز بلالی پھر دوبارہ سنیں حضرت بلال کی بارگاہ میں آئے سب لوگ حضرت عمر بھی ہیں ایک روایت میں حضرت عمر کے اسرار پہ بھی آپ آزان دینے تیار ہو گئے لیکن دوسری مستند روایت الگ ہے حضرت صدیق اکبر نے بھی فرمائش کر دی کہ اے بلال وہ آزام پھر دوبارہ سننا چاہتے ہیں وہ یاد پھر دوبارہ تازہ کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ آزادے دو حضرت بلال انکار کرتے رہے صحابہ اسرار پہ اسرار کرتے رہے حضرت بلال عرض کرتے رہے کہ میں اب آزان دینے کی سکت نہیں رکھتا کیوں اس لیے کہ جب میں پہلے آزان دیتا تھا تو دیکھ کے دیتا تھا اب میں آزان کیسے دوں جمال مصطفیٰ پہلے سامنے ہوتا تھا ظاہری طور پر علانیہ طور پر حضور کا چہرے انور دیکھ کر اشہدو انہ محمد رسول اللہ کی صدایں بلند کرتا تھا اب میں کیسے دے سکتا ہوں میرے اندر یہ سکت نہیں ہے میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے اندر ان کے دماغ میں ایک بات آئی ان کو منوانا ہے تو چلو شہزاد گان مصطفیٰ کی طرف اور اولاد فاطمہ کی طرف حسنین کریمین کی طرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صحابہ جلوس کی شکل میں روانہ ہوئے سیدہ فاطمہ اندر ہے دستک دیئے عدباً عرض کرنے لگے کہ اے سیدہ دو عالم دونوں شہزادوں کو باہر لائیے حسن و حسین کو باہر لائیے ایک کام بنانا ہے تو حضرت حسن حضرت امام حسین دونوں شہزادوں کو صحابہ اکرام اپنی جھرمٹ میں لیے اور سب مل کر حضرت بلال کے پاس پہنچے پھر شہزادوں سے صحابہ نے کہا عرض کیا کہ تم اگر کہیں گے تو بلال کبھی انکار نہیں کریں گے بلال کبھی انکار نہیں کریں گے تم سے ہماری خواہش یہ ہے کہ تم اذان بلال ہی سنا دو آپ حضرت بلال کو حکم دے دو وہ انکار نہیں کر پائیں گے دونوں شہزادوں کو لے کر جب صحابہ پہنچے تو حضرت بلال سے حضرت حسین حضرت حسین کریمین نے فرمایا کہ اے بلال ہم نانا کی اذان سننا چاہتے ہیں نانا کا نام اذان میں سننا چاہتے ہیں تھوڑا ان عاشقوں کی پیاس کو بجا دو ہمارا یہ کہنا ہے کہ دو بول یا علی اب اس کے بعد بے ساختہ حضرت بلال تیار ہو کر کھڑے ہو گئے لیکن بات کچھ تھی کچھ درد تھا کچھ مسئلہ تھا حضرت بلال شروع کی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ پردے میں رہنے والی خواتین باہر آگئی سب خاتون اور سب بچوں کی زبان پر ایک ہی ولولہ تھا ارے دیکھو بلال نہیں مصطفیٰ آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو بڑی دیر کے بعد اب دیدار ہونے والا ہے اُس زمانے کی یاد تازہ ہو گئی ہر ایک وارفتگی اور دیوانگی میں آگئے خواتین کو یہ تک یاد نہیں رہا کہ ہم کو پردے میں رہنا ہے وہ محبت میں اور ولولے میں باہر نکل گئی جذب کی قیفیت تاری ہو گئی کوہران مجھ گیا حضرت بلال کے کلیمات آگے وڑھتے گئے حضرت بلال پہنچے اشہد اللہ الہ الا اللہ تک جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ زبان سے نکالنے کا وقت آ گیا حضرت بلال انتہائی جذب و مستی میں چور ہو کر زمین پہ تشریف لائے آذان کی تکمیل انہوں نے نہیں کی دھارے مار کے صحابہ رونے لگے وہ خسن و جمال کا منظر دوبارہ نظروں کے سامنے آ گیا تھا تو ایسی تلپ رکھ کے زندگی گزارنے والی جماعت کا نام صحابہ ہیں صبحان اللہ 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 ہمیں ایسی جنت بھی نہیں چاہیے جس جنت میں رویتِ مصطفیٰ نہ ہو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا تو اس عظمہ اور اس دیوانگی کے ساتھ صحابہ اکرام دنیا میں زندگی گزارتے تھے